موسیقی انسان کی معاشر حالات کمزور پڑتے ہی ان پر حالات اور معاشرے کے ایسے گد مندلانے لگتے ہیں ہر انسان کے معاشر حالات کمزور پڑتے ہی سب سے پہلا اثر قریبی رشتی داروں پر پڑتا ہے روز بروز یہ کمزور پڑتی معاشر حالات کے ساتھ ساتھ ان قریبی رشتیوں کے فاصلے بھی بڑھتے جاتے ہیں اور آخر کر یہ رشتی دار جن کو ہم قریبی سمجھتے تھے گریبی کی دول مٹی میں گمنام ہو جاتے ہیں یہ رشتی جو کبھی حال پوچھتے نہیں تھکتے تھے اب ان رشتیوں میں کڑواہت محسوس ہوتی ہے یہ معاشرہ جو کبھی بری سے بری بات کو بھی انسنی کر دیتا تھا اب ہر بات کو انسنی کر دیتا ہے یہ حالات اس کو احساس دلاتی ہیں کہ اب ان کی کسی بات کا کسی پر کوئی اثر نہیں رہا اور بیتے سمجھ کے ساتھ ساتھ اس معاشرتی کڑواہت اس کے رغوں میں زہر بر دیتا ہے یہ معاشرتی حالات اس انسان کی انسانیت کو ایسے نوچ لیتی ہیں جیسے جنگلی جانور اپنے شکار کو انسانوں کے نام کا یہ معاشرہ اب اپنی ہی جاتی کے انسان کو انسانیت پر بوچھ سمجھنے لگتا ہے اس انسانی معاشرے کی یہ تلخ رویے اس انسان کے اندر سوالوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتی ہیں جس کا صحیح جواب بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے زندگی میں اکثر لوگ ان سوالوں کا غلط جواب دے بیٹھتے ہیں اور وہ جرم کی دنیا میں ایک ایسی بند گلی میں جا پہنچتے ہیں جہاں سے واپسی کے لیے کوئی گلی موجود ہی نہیں ہو معاشرے کی ان سختیوں سے جوجتے لگ بگ سبھی لوگ یہی مان کر چلتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل پیشہ ہی ہے چاہے جس طرح سے بھی کمایا جائے اور وہ پیسے اور ہتھیار کے زور پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا یہی قدرت کے نیم ہیں ہمارے آج کے اپیسوٹ کا کردار بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے آج کے اس اپیسوٹ کے سریل کلر کا نام ہے اکب یادف جس نے ہندوستان میں تقریباً ایک پورے شہر کو اپنے خوف کے سکنجے میں رکھا تھا وہ جس کو چاہتا اسے مار دیتا اور لڑکی پسند آتی تو اسے اٹھا لیتا ان کی اس حوث کی شکار محلاؤں کی تعداد تقریباً تین سو یا اس سے بھی زیادہ تھی پورے شہر میں پولیس سمیت کسی کی بھی ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی تھی اکب یادف کا جتنا خوف تھا ان کی موت اتنی ہی دردناک طریقے سے ہوئی انہی کی ظلم کے شکار چند محلاؤں کے حد ان کی موت واقع ہوئی ان کی موت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا عجو خاص جب وہ زندہ تھے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا یہ سیریل کلر ریپسٹ 1972 میں پیدا ہوئے تھے یہ 33 سالہ سیریل کلر ریپسٹ ہندوستان کے کستربانگیر میں خوف کا دوسرا نام بن چکا تھا کستربانگیر میں ہر دوسرے گھر میں سے کسی نہ کسی خاتون کے ساتھ اکب یادف نے بلدکار کیا ہوا تھا اکب یادف ہمیشہ ہندو جاتی کے ایک کمزور ترین طبقے کو اپنا نشانہ بناتے تھے اس جاتی کے افراد نے پولیس میں کئی مہتبہ شکایت کی مگر ان کی جاتی کی وجہ سے انہیں انسنی کر دی گئی پولیس کے اس رویے نے اس سیریل کلر ریپسٹ کو اور بڑھاوا دے دیا اور وہ خواتین کو ڈال بنا کر انہی کی مردوں کو بلگ میل کرنے لگا جو مہلائیں اکب یادف کے خلاف پولیس شکایت کرتی پولیس انہی مہلاؤں پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دی تھی پولیس کا یہ رویہ ایک ایسے لاوے کو تیار کر رہا تھا جس کا کسی کو خیال تک نہیں تھا جب قانون اور قانون کے رخوالوں سے یہ لوگ نراشا ہوئے تو انہوں نے انصاف مانگنے سے خود ہی انصاف کرنا بہتر سمجھا اور ایسا ہی ہوا اس شاتر سیریل کلر ریپسٹ نے اپنے خلاف ابلتے ہوئے اس لاوے کی گرمی کو محسوس کرتے ہی علاقے سے ایسے گائب ہوئے جیسے کہ وہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں جس پر علاقہ مکینوں نے اس کے خالی گھر کو شمشان بنا دیا اور اسی شام در اور خوف کی وجہ سے اکب یادف نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا ظلم کے شکار لوگوں کی احتجاج کے دباؤ میں آ کر پولیس نے ان پر چارج شیٹ فائل کر دی اور ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ٹرائل کے دوران اکب یادف نے ایک وکٹم کو دمکی دی کہ وہ بیل پر واپس آئیں گے اور ان تمام محلاؤں کو دوبارہ ایسا سفق سکھائیں گے کہ وہ آئندہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی گلتی نہ کر بیٹھے جب ان کی دمکی ان تمام خواتین تک پہنچی تو ان کا صبر جواب دے گیا اور اگلے دن ڈسٹرک کورٹ کے آہاتے میں ان کے ظلم کا شکار تقریباً دو سو خواتین نے ان پر حلہ بول دیا اور چھریوں اور ڈنڈوں کی وار سے اس سیریل کلر ریپسٹ کو کورٹ کے آہاتے میں ہی اپنے انجام تک پہنچایا اکب یادف کے قتل کے جرم میں پانچ محلاؤں کو حراست میں لیا گیا تھا جن کو ناکافی ثبوتوں کی بینا پر 2012 میں رہا کر دیا گیا دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو